لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا كُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ الْرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اگر یہ قرآن ہم کسی بہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ ڈاللہ اللہ ڈاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الارضیاء والمرسلین اما دعا فاعط باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ انتلابو ولو كنت فضا وليظا القلب لنفضو من حولك فاعف عنه عنه واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتبتل على اللہ ان اللہ يحب للمتوکرین ان ينصرتم اللہ فلا غالب لكم وان يخذلهم فمن ذا الذي ينصركم هم بعدين وعلى اللہ فل يتوکر للمتوکرین صدق اللہ من لانا العظیم هو القادل هو الحق هو المعين اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا حد بشمار احسان کیسے ہمیں نماز فجر بات 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 ترجمہ و تفسير کے ساتھ پڑ لینے سمجھ لینے اس کی مطابق زندگی فصل کرنے کی توفیق اعتاف فرمائے نماز فجر نماز رشاہ اس کا باجعات پہ جادا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا احسان ہے ہم اس قابل نہیں ہیں اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آنے میں کامیاب ہوتا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ شخص جو نمازِ عشاء باجمارت ادار کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ارشاد فرمایا کہ جو نمازِ فجر بھی باجمارت ادار کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا ساری رات اس کی عبادت کی امیے سے کون یہ تاقتر لیتا ہے کہ وہ ساری ساری رات بھی عبادت نہیں کرے لیکن اگر وہ نمازِ عشاء نمازِ فجر باجمارت پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسلم نے سعادت نصیب فرماتا ہے کہ عرب کی بارگاہ میں وہ ساری رات عبادت کے اپنے والوں میں لکھا جاتا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نمازوں کی استقامت نصیب فرمائے اور یہ نعمت ہے یہ نعمت جس جس کو مجسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں شکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت باقی رہے گی سورہ آل عبران کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا آج انشاءاللہ زمدل آیت امبر ایک سو انسٹھ اور ایک سو ساٹھ کی تفسیر سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهُ ہے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت کتنی بڑی مِرْبانی ہے لِن تَلَهُمْ کہ محبوب آپ مسلمانوں کے لیے اس قدر نرم دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مِرْبانی ہے وَلَمْ كُنْتَ فَبْضًا وَلِيْغَ الْقَلْبِ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے لَمْ فَبُوْهِنْ حَوْلِكَ تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے یہ دور ہو جاتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مِرْبانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو مومنوں کے لیے نرم فرما دیا ہے اور یہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خود بھی عطا فرمایا کہ جو مومنوں پر بڑے شفقت فرمانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے نرم فرما دیا اب آپ کیا کریں فَعْفُوا عَنِهُمْ اَمْحَبُوبِ ان مومنوں کو معاف فرماتے فرماتے ہیں حصل میں غزوہ احض میں بعض مسلمانوں سے جو بظاہر اجتہادی خطا سرزد ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچاس تیر اندازوں کو ایک مقام پر مقرر فرمایا تھا اور تاقید فرمائے کہ یہاں سے ہلنا نہیں اس درے کو چھوڑنا نہیں اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آجائے تو جب غزوہ احض کی اتداء بھی سلمانوں کو خطا نصیب غافر بھاگنے لگے تو وہ دن پچاس صحابہ اکرام علیہ وردوان تھے ان کا اپس میں اختلاف ہو گیا چالیس کے قریب صحابہ وہ یہ ان کی یہ رائے بنی کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے حضور علیہ السلام کا حکم جنگ تک تھا اب تو فتح ہو چکی لہذا اب یہاں حکم نہیں ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ تقریباً دس کے قریب صحابہ اکرام جو موجود تھے وہ تاقید فرما رہے تھے کہ نہیں حضور علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس جگہ وہ چھوڑنا نہیں لہذا دس کے قریب صحابہ اکرام حضرت اللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی سربراہی میں وہ وہی پر وہیود رہے باقی چالیس کے قریب جو مسلمان ہیں انہوں نے درہ چھوڑ دیا پالے غزیمت کی طرف آگئے اس سے جمع کرنے لگے تو اس ایک غلطی کی سبب مسلمانوں کو غزیمت میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ پھر ہوا یوں کہ کفار کا ایک تولہ وہ دوسری جانب وہ جو کرنے والی جانب تھی اس کی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ اب دونوں جانب سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا اور اس کے سبب سے مسلمانوں کے ستر کے قریب اپراد شہیر ہوئے جن میں نبی علیہ السلام کے چچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی کہ یہ وہی شہادت تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے جسم کے آزاب کو کٹ لیا گیا تھا اور اس کو پرسی کے اندر پرو کر گلے کا ہار بنایا گیا آپ کے جسم کو مسلح کر دیا گیا اور قصیل صحابہ علیہ وآلہ شہید ہو گئے اور وہ جو دس صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سہدراہی کے اندر جو اس درے پر حضرت صلی اللہ عنہ کے حکر کے مطابق موجود رہے وہ صحابہ کرام کی شہید ہو گئے تو بظاہر یہ نبی علیہ صلی اللہ عنہ کی نافرمانی نظر آتی ہے کی حدیث خطا ہے اس کے سبب سے مسلمانوں کو اتنا بڑا مقصان اٹھانا پڑا لیکن آپ پوری تاریخ اٹھانا پڑا دیکھیں گے خضبہ احد کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بدعا نہیں دی حضور علیہ صلی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ نقصان ہوا آپ عید و عالم صلی اللہ عنہ نے مومنوں پر سختی نہیں فرمائی انہیں بدعا نہیں دی بلکہ حضور علیہ صلی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باردن میں کل دی جائی اور دعائیں فرمائیں کہ مولا انہیں معاف فرماتے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے دل کو مومنوں کے لئے نرم فرما دیا ہے اور کیسا نرم فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ صلات و سلام سیرشاد فرماتا ہے اے محبوب اب آپ بھی ان مومنوں سے درگزر فرما دیتی ان سے خطاب ہو گئی ہے انہیں معاف فرما دیتی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور صرف خود ہی معاف نہ کیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باردہ میں ان کے لئے بخشش کے لئے آپ بھی اٹھا دیتی ان کی بخشش کے لئے ان کی مغفرت کے لئے کہ رب بھی ان سے راضی ہو جائے گواہ بھی کر دیتی تو حضور علیہ السلام نے خود بھی ترگزر فرمایا اور گونے لو کے لئے رب کی باردہ میں الکی جائے اور گوائیں بھی پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام ابنی سلطانِ حفید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ انشاءت فرمایا وَلَقَدْ عَلَفَا عَنْمُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی نغزش کو معاف فرما دیا اور ان کی معافی کا اعلان قرآن کے اندر ہے جب جب قرآن فڑا جاتا رہے گا ان مومنوں کی معافی کا اعلان ہوتا رہے گا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کیا ہم حضور علیہ السلام کے غلاموں کی غلطی کو اس طرح دورا سکیت ایک دیر دنیا ساتھ جاتا ہے اب کسی کی جرت نہیں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام علیہ الرحمن کی اس نغزش کو معاف فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ اکرام علیہ الرحمن کی اس نغزش کو معاف فرما دیا اور رب فرماتا ہے فعفوانہ محبوب ان سے درگزر فرمائیے مستغفر لہم محبوب ان کے لئے دعائی مغفرت کیجئے یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ دیکھو صحابہ اکرام علیہ الرحمن کا مقام دیکھو کیسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ صلی اللہ سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب انہیں معاف کر دو انہیں معاف کر دو اور ساتھ یہ بھی رشانت فرما رہا ہے کہ لو جسے بھی معافی مہ envo ان کے لئے کہ میں بھی انہیں معاف کر دو اور اللہ تبارک و تعالی خود بھی صحابہ اکرام کو معاف فرمانا ہے لیکن معافی کی اعلان قرآن کے اندر ذکر کیے جا رہی ہیں یہ شان ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاح فرمایا وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمُّ ہے محبوب اپنے اہمی معاملات کے اندر ان سے مشورہ بھی کرو مشورہ اس لئے نہیں کرنا کہ آپ کو مشورہ کی حاجت نہیں مشورہ اس لئے کرنا ہے تاکہ ان کی دل خوش ہو جائے کہ ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے اور مشورہ اس لئے کرنا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے مشورہ کرنا سکت بچائے مشورہ بڑی پیاری سی مشورہ کرنا سکت بچائے کسی بھی اہم کام کے لئے جب بھی کرنے کے لئے گئے تو مومنین سے مشورہ کر لیا جائے اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے اس کام کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ مشورہ کرنا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَإِذَا عَسَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ یہ محبوب جب آپ پختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر غروسہ کریں تبقل کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ تبقل کرنے والوں سے محبت اشارت فرمایا اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا کوئی جیت نہیں سکتا کب جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے وَإِن يَخْضُلْكُمْ وَا اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وَمَن بَالَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْبَادِ وَا پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے بعد پاری مدد کرے کوئی نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَرَا اللَّهِ تَبَارَكُمْ وَتَالَهِ پَرْ فَلْيَدْا وَفَّلِمْ مُؤْمِنُوْا کو بِرُوسَاتِ کرنا چاہیے خلابِ مجید فرقانِ حبید میں دور مقام پر رب فرماتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُورِتْ فَلَا كَاشِفَلَهُ إِلَّا قُوَا اور اگر اللہ تبارک وطالع تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا سباہ رب کے اور کوئی نہیں ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور پوری دنیا چاہے کہ تمہیں وہ تکلیف نہ پہنچے لیکن اگر رب نے چاہا ہے کہ وہ تکلیف تم تک پہنچے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے پھر اشار فرمائے وَإِنْ يَمْسَ بَلْخَيْرِ بَلَا وَالْخَيْرِ اور اگر اللہ تبارک وطالع تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرما دے تو پوری کائنات جمع ہو جائے کہ وہ نعمت تم سے روک لی جائے اگر اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے تو وہ نعمت کوئی بھلائی تو پھر پہنچ کر رہے گی تو بندہ مومن کا اپنی کا نظریہ ایسا ہونا کہ اگر اللہ تبارک وطالع نے کسی بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے میرے ساتھ اچھا ہونا ہے بھلا ہونا ہے تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں حضور علیہ السلام کو سلام کی اخلاقی حسنوں کی ایک بڑی پیاری چیز نرمی اس کا ذکر کیا گیا بعض لوگ انتہائی سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی سختی کو یوں جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہم سچے بڑے ہیں اس وجہ سے ہم سخت ہیں اور اس قدر وہ سچے ہوتے ہیں بقول ان کے کہ کوئی بندہ ان سے بات کر کے راضی نہیں سوسائیٹی کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتے فیملی کے اندر خاندان کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں کوئی رشتے دار ان سے راضی نہیں مسلمان ان سے بیٹھ کر بات کرنے کی راضی نہیں ان کا مزاد ایسا بن چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس وجہ سے کروے ہیں میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر سب سے بڑی سچائی وادی اگر کوئی بارگاہ ہے تو اللہ تبارک اللہ نے حضور علیہ السلام سے سچا کون ہے حضور علیہ السلام سے سچا بھی کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام سے بھی کوئی نہیں حضور علیہ السلام کی گستگو کیسی ایک صحابی حضرت زید بن صنعہ یا ایک اور امام ان کا ذکر کیا گیا ابتدائی امام ان کا زید یہ حضرت ابی اللہ بن صلی اللہ اللہ کو یہ نوایت کرتی کہ یہ 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 بہت بڑے عالم تھے انہوں نے تورات پر رکھی تھی سمجھ رکھی تھی جب انہوں نے پہلی مردمہ حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا تو آقا علیہ السلام کی چہرے انور کو دیکھتے ہی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہی آخری نبی جو حضور علیہ السلام کی انہوں نے بہت بکھی تھی وہ یہ تھی کہ حقید علیہ السلام کا حلم مردباری تحمل مزاجی یہ حضور علیہ السلام کی غصے پر آوی ہے ہماری تو کیفیت ہوتی غصہ آتے تو غصہ آگیا تھا میں گالی نکل گئی غصہ آگیا تھا میں یہ کر دیا غصہ کنٹرول بھی نہیں ہم غصے کی کنٹرول بھی ہماری کیفیت ہی ہوتی مسجد میں غصہ آجائے تو غصہ آگیا دینا جو اور اس کو کیا کہ جاتے غصہ آگیا تھا ہم گھر میں غصہ آجائے تو گھر میں گالیا مہمانوں کے سامنے غصہ آجائے تو مہا گالیا کیا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ غصہ کو بطور قرض کی سونا دیا سونا اور یہ بات تہہی دن بھی مقرر ہوں گیا یہ بات تہہی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ سونے کے بدلے میں خجوریں دیں گے تو جب وہ قرض لوٹانے کی باری آئی خجوریں دینے کی باری آئی ابھی کچھ دن باقی کے کیوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ آنکھوں کے جلال نے مجھ بتا دیا کہ بھڑا سخت جلال آیا ہوا اور کوئی بولا نہیں فاروق عیدی رضی وآل صلی اللہ وآل وآل نے فاروق عدم رضی اللہ وآل سبح زید کا علم دورات کا بہت بڑا علم میں حضور علیہ صلی اللہ کی ساری صفتیں چیک کر لی حضور علیہ صلی اللہ کو چیرہ دیکھ میں پہجان گیا تھا کہ یہ صدی نبی آقل نبی ہے بس ایک صفت باقی نہیں گئی وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ صلی اللہ بھی آتی کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاتے اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان آپ سے محبت کرے تو مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائے مومینین کے لیے نرم ہو جائے اپنوں کے لیے نرم ہو جائے ہماری ماں بہنے بھوڑے نوجوان جہاں تک میری بات پہنچ رہے یہ یاد رکھیں ہم انسانوں میں رہتے ہم فرشتوں میں نہیں رہتے ہماری تعلقات انسانوں سے ہیں فرشتوں سے نہیں اور انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی معاف کرنا سکھے معاف کریں ہم سے بھی دردو کیا جائے ہمیں بھی معاف کر دیا جائے اللہ تبار اللہ ہم سب نرم دل محببت دینی محببت بارفن مال بلائی آمین بلا نبی 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 سب اللہ تَعَلَى عَلَى عَلَى سُبْل اللہ عَلَى سُبْل